دوستوں اسے ہیوانیت کہیں یا ایک مانسک بیماری پاکستان کے ایک سکس کے دماغ میں حوث اس قدر حابی ہو چکی تھی کہ اس نے موت کی نیند سو رہی محلاؤں کو بھی اپنا حوث کا سکار بنانے سے نہیں چھوڑا ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک سکس کی جس نے کبروں میں تفن محلہ لاسوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک بلدکار کرتا رہا بیسے اس گھنونی حرکت کو سائنٹیفک ٹرم میں نیکروفیلیا کہتے ہیں جس میں اس بیماری سے گرسیس آدمی لاسوں کے ساتھ ساری رکھ سمبند بناتا ہے ریاض نام کے اس بیوک کی عمر صرف ستائیس برس کی ہے اس نے پولیس کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے مانا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کبر سے پچاس مردہ محلاؤں کے ساتھ ریپ کیا ہے اس نے بتایا کہ وہ پچھلے آٹھ سالوں سے محلاؤں کی لاسوں کے ساتھ ریپ کرتا رہا ہے اس گھنونے کام میں جو دوست اس کی مدد کرتا تھا وہ مر گیا ہے اس کے بعد وہ اکیلے قبروں سے لاسے نکال کر یا کام کرتا تھا ایک دن یا ہیوک روجانہ کی طرح قبر سے ایک محلہ کی بوڈی نکال کر اس کے ساتھ مکرم کر رہا تھا تب ہی اسے لگا کہ جس محلہ کی لاس کے ساتھ وہ ریپ کر رہا ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے ایک روسنی باہر آ رہی ہے تب ہی اچانک اس کے اندر انسان جاگ گیا اور وہ وہاں سے ترنت ہی بھاگ گیا میڈیا اور پولیس کے سامنے اپنے گناہ قبول کرتے ہوئے اس نے کہا کی اسے لگتا ہے کہ بھگوان اسے ماف کر دیں گے اور کیونکہ اس نے دل سے اپنی گلتی قبول کر لی ہے لیکن کیا سچ میں یا آدمی کسی بھی مافی کے لائق ہے یہ بات آپ مجھے کمنٹ میں ہوتا ہے دوستوں اسے حیوانیت کہیں یا ایک مانگ